اسلام علیکم اگر آپ عمران خان کو سپورٹ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آئے گا اور مہنگائی کم کرے گا ویسے تو اس کے آنے کے چانسز دس پرسنٹ ہیں جس طریقے سے جال بچھا دیا گیا ہے اس کا آنا اللہ کا خاص کرم ہی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تو کوئی چانس نہیں ہے اندرونی اور بیرونی طاقتیں اس سختی کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں آ سکتا لیکن انشاءاللہ ہمیں اپنے اللہ پر بروسہ ہے وہ ضرور آئے گا اور اگر آپ سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ مہنگائی کم کرے گا تو یہ کہیں نہ کہیں غلط فہمی تو ہو سکتی ہے لیکن پوسیبل نہیں ہے یاد رکھے گا جب چیزیں اوپر چلی جاتی ہیں تو ان کو نیچے دانا دس پرسنٹ تک پندرہ پرسنٹ تک تو ممکن ہوتا ہے تھوڑا کھیلا جا سکتا ہے لیکن نیچے چیزیں نہیں آتی ہیں لیکن اگر آپ ایک خوددار قوم بننا چاہتے ہیں باعزت باوقار قوم بننا چاہتے ہیں غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تب آپ اس بندے کو سپورٹ کریں اصل میں وہ آپ کو بیسک چیزیں مہیا کر کے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی طاقت کے بلبوتے پر ترقی کر سکتے ہیں جیسے دنیا میں ہوتا ہے جیسے ترقی افتہ ملکوں میں ہوتا ہے بیسک چیزیں لوگوں کو مہیا کی جاتی ہیں اور ایکول مہیا کی جاتی ہیں ایسا نہیں کہ غریب کے لیے کچھ اور امیرے کے لیے کچھ اور قانون سب کے لیے برابر مثال کے طور پر انہیں انڈسٹری چلا دی تھی کہ امیر آدمی کی انڈسٹری چل گی مشینیں چل گی روزگار آنا شروع ہو گیا لوگوں کو بجلی دینے شروع کر دی تاکہ ان کا جو بیسک رونا ہے وہ ختم ہو جائے تب آپ کے پاس بیسک چیزیں ہوتی ہیں چاہے مہنگی ہوں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی بڑی تکلیف ہوتی ہے اور یہ جانبوجھ کا کیا جاتا ہے ملک کو غریب رکھنے کے لیے اور اس کو غلام رکھنے کے لیے پیسہ ہوا رکھنے کے لیے تو وہ آپ کو ان چیزوں سے ازاد کر دے گا انشاءاللہ والازم اور اس نے کوشش کی اور کیا بھی وہ سخت ترین حالات کے اندر کرونا کے بعد کیا کیا مشکلیں نہیں آئیں پہلے دن سے لے کے اپوزشن نے کام نہیں کرنے دیا پیرونی طاقتیں مسلط رہیں تو اگر آپ ایک ازاد قوم بننا چاہتے ہیں بیسیک چیزیں آپ کو وہ دے گا اس کے بعد آپ نے از ایک قوم کام کر کے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے مجھے بیسیک چیزیں مل جائیں میری بیسیک پریشانیاں ختم ہو جائیں تو اس کے بعد پھر میری اپنی مرضی ہے کہ میں کتنا اوپر جانا چاہتا ہوں کتنی محنت کرتا ہوں کتنا اوپر گرو کرنا چاہتا ہوں تو اس کے بعد ہر بندے کے پاس کہتے ہیں نا پلے فیلڈ ہوگی سٹڈی کا سکول کا کالیج کا آپ کی ایڈیوکیشن کا مسئلہ وہ کلیر ہو جاتا ہے آپ کے گھر بجلی آئے گی مہنگی ہو لیکن آئے گی پانی مہنگا ہو لیکن آئے گا سہولتیں آپ کو ملیں گی اس کا مقصد یہ ہے وہ آپ کی مہنگائی کم کرنے نہیں آئے گا میں آپ کو کلیر بتانا چاہتا ہوں اور انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ میں مہنگائی کم کروں گا وہ آپ کے خودتار قوم بنانا چاہتا ہے آپ کو رول آف لاؤ دینا چاہتا ہے جب یہ چیزیں انسان کو ملتی ہیں پھر انسان ترقی کرتا ہے جب انسان کا ذہن چھوٹی چھوٹی چیدہ چیدہ چیزوں سے باہر نکلتا ہے گٹر سے باہر نکلتا ہے گندگی سے باہر نکلتا ہے پھر اس کی سوچ فری ہو جاتی ہے پھر وہ کام کرنا شروع کرتی ہے پھر وہ اپنے آپ کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہے جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے یاد رکھے گا گر میں پانی نہیں ہے مہنگا ہونے کے باپ جود وہ ایک پلان کے تحت ہے اگر رول آف لاؤ نہیں ہے وہ ایک پلان کے تحت ہے تاکہ آپ پسے ہوئے رہیں آپ کی سوچ بڑھے نہ اگر آپ عمران خان کو سپورٹ صرف اسی لئے کر رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہوگی تو اپنی غلط فہمی کو دور کریں اگر ایک آزاد قوم بنا چاہتے ہیں بادشعور قوم بن کے جینا چاہتے ہیں فخر سے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تب اس کو ووٹ دیں رول آف لاؤ کو اپنے اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں مطلب رول آف لاؤ ہوگا ہر بندہ قانون کے نیچے ہوگا تب اس کو ووٹ کریں اس کو ووٹ دیں تب جا کے آپ ایک انسانی معاشرہ بنیں گے ادر وائز دیکھا جائے تو اس وقت ہاں میں کس جنگل کے قانون میں رہتے ہیں جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس پاور ہے وہ آپ کے اوپر مسلط ہے پچھتر سالوں سے بند کتاب جو ہمیں پڑھائی جا رہی تھی وہ اب کھل کے بلکہ صفحے سارے بھٹ کے بکھر چکے ہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کو دوسرے شہروں کو دوسری سٹیٹس کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہم خود ہی آزاد نہیں ہیں تو اپنی سوچ بدلیں مہنگائی کی سوچ سے باہر نکلیں ایک غیور قوم بنیں ایک آزاد قوم بنیں امران اللہ کو سپورٹ کریں میں اس کا بہت بڑا سپورٹ رہا ہوں میری اوپر جتنے لوگ مردی تنقید کر سکتے ہیں میں ویلکم کرتا ہوں لیکن یاد رکھے گا ہر بازمیر بازشاور انسان امران کھا کو سپورٹ کرنے کے لئے کھڑا ہوئے کیونکہ وہ ایک قوم کو قوم بنانا چاہتا ہے یا کہہ سکتے ہیں ایک بھیڑ کو قوم بنانا چاہتا ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اگر آپ بھی ساتھ کھڑے ہیں تو مہنگائی کا رونا رونا چھوڑ دیں لے گئیور قوم بننے کے لئے ایک بابکار قوم بننے کے لئے ایک آزاد قوم بننے کے لئے کھڑے ہو جائیں اپنا خیال رکھئے گا